راشتیہ چنتہ دل کو پیٹ میں درد کیوں ہونے لگا ہمارے سناتن ہندو دھرم میں اسس کی پوجا تو ہوتی رہی ہے پرم پڑا رہا ہے آج درگا نو دن میں درگا ماتا کا ہم ارادھنا پوجا کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں دیکھا ہے ترسول ہے کھڑگ ہے تلوار ہے ہم اس کی پوجا کرتے رہے اور میں پوچھتا ہوں میں تو ایک بات اور برچڑ کے کرتا ہوں سبھی سناتن ہندووں سے میرا آگرہ ہے کہ آپ درگا کی پوجا کریں اور اپنے گھر میں ان کے ہاتھ میں کوئی ایک استر کی پوجا کریں اور آپ اس کی پوجا کریں گے اپنے گھر میں رہ کر کے تو ماں درگا آپ کی رکھچہ اس استر کے مادہم سے کریں گے اور اس دھرم کی بھی رکھچہ ہوگی اور آپ کی بھی رکھچہ ہوگی سمجھ آنے پر دھرموں رکھچت رکھچت ہے لیکن رجیڈی کے لوگوں میں پیٹ میں درد کیوں ہونے لگا لالو جی جس سمجھ ہے لگتا ہے کہ تہران کا امام آ گئے ماتھے پر ٹوکڑی لے کر کے جاتے ہیں پھلواری سڑیب کے درگاہ میں مشلمانوں کے آگے گھٹنا ٹیکنے کے لیے اس سمجھ ان کو پیٹ میں درد نہیں ہوتا وہ ہندو مشلمان نہیں دکھائی دیتا ارے ہم تو بگیان کی بات بھی کہتے ہیں ایک ہاتھ میں بگیان ایک ہاتھ میں دھرم یہ دھرم کا پرتیک ہے اور یہ ہر ہندو کے گھر میں استر بھی ہونا چاہیے استر اور سستر دونوں ہونا چاہیے لیکن جب ساناتن کی بات آتی ہے تو ایک طرف جہاں سپریم کورٹ تروپتی کے لڑوں کے جانچ کے لیے سائیٹی گٹھن کرتا ہے دوسری طرف آندر پردیش کے ڈپٹی سی ایم پوان کلیان کرتے ہیں کہ ایک سخت راشتری قانون کی ضرورت ہے جو کی ساناتن دھرم کی رکشہ کے لیے بنایا جائے بلکل آج بھارت کے اندر بھارت کے دھارمک دنوں کے سمیہ ہمیں سرکشہ دینی پڑتی ہے آج اتر پردیش میں بھی سرکشہ کائم کی کیوں بھائی شکربار ہے شکربار ہو گیا تو کیا پاکستان ہے کیا بنگلہ دیشی سے بنانا چاہتے ہیں جو کانگریس نے کہا کہ میں بنگلہ دیش بنا دوں گا آج دیش کے ہندووں کے لیے یہ ادھکار ملنا چاہیے ایک قانون ہونی چاہیے جیسے ہمارے شکھ بھائی رکھتے ہیں ہمارے گھروں میں تو ایک بھی نہیں ہم ماں کی پوجا بھی کرے ہیں اور استر سستر بھی رکھتے ہیں ساستر اور استر دونوں رکھتے ہیں کانون بھی اس کے لیے ہمیں آج دربھاگے ہیں پھر میں کہوں گا پہلے بھی کہا چکا ہوں بھارت کا جب ٹکرا ہوا اس سمیہ نہرو نے بھارت کے ہندووں کے ساتھ چھل کیا اگر سارے مسلمانوں کو بیدیس بھیج دیا گیا ہوتا بیدیس مطلب پاکستان تو آج بھارت میں یہ ہمارے درگا پوجا اور گربا میں ہمیں گو مطر نہیں چھرکنا پڑتا ہمیں گنگا جل ہی چھرکنے سے کام چل جاتا یہ دربھاگے رہا ہے اور یہ دیس میں سبوں کو ایک جٹھو کر کے رہنے کی جورت ہے ہندووں کی رکھچا کے لیے ہم سب ایک جٹھو